حسنہ صاحبہ نیاب کے کیسز تو ابھی شروع ہوئے ہیں مارڈل ٹاؤن کیس میں تو پنجاب کے بڑے سینئر وزیروں کے نام پہلی آ چکے ہیں تو کیا شعباز شریف کسی ایسی قربانی کے لیے تیار ہے؟ نہیں دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ہماری یہ بلیسنگ ہے مارڈل ٹاؤن کیس کا ڈے ٹو ڈے ہیرنگ چکہ اگر آپ اس کے ریکارڈ نکلوا کے دیکھئے ہم نے تو بارہا کہ اس کیس کو اور ان لاشوں کو جو ہے اس پہ سیاست کی جا رہی ہے اور ان کو استعمال کیا جا رہا ہے آپ اگر ڈیٹیلز نکال کے دیکھئے جو انٹی ٹائرس کوٹ کے اندر ان کے مکلہ حضرات نہیں آتے اور جو انہوں نے گواہان پیش کرنے ہوتے ہیں وہ گواہان پیش نہیں کرتے اور ان کی پوری سٹریٹیجی یہ ہے کہ اس کو الیکشن تک جو ہے وہ سرکھا جائے تاکہ اس کے اوپر سیاست کیا سکے لیکن ہمارے لیے بہت خوشی کے بات ہے کہ مارل ٹاؤن جو ہے اس کا ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہوگی اور جس نے غلط کیا ہے اس کا بھٹے گا اور خامقہ جن کو جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جن ناموں کو جن لیڈروں کو جو ہے وہ ان کے خلاف سالش کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ مثلا وہ بے نکاب ہو جائے گی